بولٹن میں سب سے پہلا آپ کو خبر دیں نو مئی کو فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکامی پر پاک فوج سے ایک لیفٹینین جنرل سمیت تین افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے کہا ہے کہ تین میجر جنرل اور ساتھ برگیڈیر سمیت پندرہ افسران کے خلاف سخت کاروائی مکمل کی جا چکی ہے نو مئی بلا شبہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سادش تھی جس کی منصوبہ بندی کئی مہینوں پہلے سے چل رہی تھی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں تین افسران باشمول ایک لیفٹینین جنرل کے عوضے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرل اور ساتھ برگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ تھری سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں نو مئی کا ثانیہ انتہائی افسوسناک قابل مضمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے نو مئی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے چھتر سال سے نہ کر سکا وہ نو مئی کو ان مٹھی بھر شر پسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا